اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کی کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بنانا بتاؤں گی کم وقت میں جھٹ پٹ اوملیٹ کہ جب آپ اوملیٹ میں آلو ڈالتے ہیں وہ کچھے کیوں رہ جاتے ہیں اور جب آپ اوملیٹ بنا لیتے ہیں تو آپ کا اوملیٹ کچھ دیر رکھنے کے بعد گھیلا گھیلا اور اندر سے کچھا رہ جاتا ہے آج میں آپ کو مکمل تفصیل سے بتاؤں گی کہ آپ اوملیٹ پرفیکٹ کیسے بنا سکتے ہیں آپ ریسپی کو مکمل دیکھے گا تاکہ آپ کا اوملیٹ ایک دام پرفیکٹ بنے ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے اور اسے زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجئے گا آج ہم بنا رہے ہیں آلو سے ایک دام پرفیکٹ آوملیٹ اس کے لئے یہ ہم نے تین عدد بڑے سائز کے آلو لیے ہیں اب ہم کیا کریں گے آلو کو اس طریقے سے کٹنگ کا لیں گے ویسے اگر آپ چھوٹا کٹنگ کرنا چاہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے پیسز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس طریقے سے بڑے بڑے سلائس میں کٹ کریں گے نہ ہی ہم سلائس کو موٹا رکھیں گے اور نہ ہی زیادہ پتلا رکھیں گے ہم اس طریقے سے یہ آلو کٹنگ کا لیں گے اکثر لوگ اوملیٹ بناتے ہیں جو اس میں آلو ڈالتے ہیں وہ کچھے رہ جاتے ہیں تو آج میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ یہ آلو آپ کے کچھے بلکل نہیں رہیں گے ایک دم پرفیکٹ اوملیٹ آپ کا بنے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام آلو ہم نے اس طریقے سے کٹنگ کر لیں ہیں اب ہم باؤل میں نکال لیں گے آپ آلو کو پانی کے اندر اچھے طریقے سے ایک سے دو دفعہ دھو لیجے گا تاکہ جو سٹارچ ہوتا ہے وہ نکل جائے اچھا جی نیکسٹ ہم میں اس میں لیں گے تین عدد انڈے یہ ہم نے تین عدد انڈے شامل کی ہیں آپ کم یا زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دو چھٹکی کے قریب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک نمک آپ اس بھی ضائع کر ڈال سکتے ہیں اسی طریقے سے آدھا چمچ ہم اس میں کالی مرچ کا پورڈر ڈال دیں گے آدھا چمچ کشمیری لال مرچ یا پیپری پورڈر دو چھٹکی حلدی پورڈر اسی طرح ہم لال مرچ کا پورڈر بھی آدھا چمچ شامل کر دیں گے تاکہ مسالے بھی مکس ہو جائیں اور انڈے بھی ہمارے اچھی طریقے سے پھینٹے جا سکیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام انڈے ہم نے اچھی طریقے سے پھینٹ لیے اچھا جی اب ہم ایک دم کریمی اور زبردست بنانے کے لیے اس میں ایڈ کریں گے تقریباً تین چمچ کے قریب اولپیس کی کریم آپ کریم نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کے پی کار سکتے ہیں لیکن ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جو اوملیٹ بنے ایک دم کریمی زبردست ساتھ ٹیسٹ آ جائے اور آپ جب کریم یہ ڈالیں تو آپ اچھے طریقے سے اس کو مکس کیجئے گا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو دت ہرے پیاس ٹماتر اور آپ یہاں ویجی ٹیبل بھی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں اب ہم تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لیا ہے پین اس میں ہم نے تقریبا دو سے تین چمچ لے لیا ہے آئل اور آپ پین کے اندر آئل کو اچھے طریقے سے اس طرح پھیلا لیجئے گا ٹھیک ہے اچھے جی اب ہم نے جو آلو کٹنگ کیے تھے وہ ہم اس طریقے سے مکمل ایک ٹی لگا لیں گے یہ آجوں میں طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ اس طریقے سے یہ اوملیٹ بنائیں گے تو آپ کے آلو بالکل کچھے نہیں رہیں گے یہ اوملیٹ بنا کر آپ بریک فاس میں بھی لے سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو لیج کے لیے بھی بنا کر دے سکتے ہیں کیونکہ بچے یہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آلو ہمارے ایک طرف سے ہلکے ہلکے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم دوسری طرف اس طریقے سے پلٹ لیں گے آلو کو تقریباً تین سے چار میٹھ ہم اچھے طریقے سے فرائی کریں گے جب تک ہلکا سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا ساتھ ساتھ ہم الٹ پلٹ کر ہر طرف سے گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے اس سے آلو ہمارے گل بھی جائیں گے اور بہت ہی پیارا سا کلر بھی آ جائے گا میں اکثر بریک فاس کے لیے اپنے بچوں کے لینچ کے لیے اس طریقے سے یہ اوملٹ بنا کر دیتی رہتی ہوں کیونکہ میرے بچے بہت زیادہ یہ پسند کرتے ہیں تقریباً تین سے چار میٹھ پکانے کے بعد آلو ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں اور بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر بھی آ چکے ہیں اب ہم نے جو انڈے اور تمام چیزیں مکس کی تھی وہ ہم اس طریقے سے اوپر ڈال دیں گے ڈالنے سے پہلے آپ آلو کو اچھے طریقے سے سیٹ کر لیجے گا یہ دیکھیں ہم نے یہ تمام بیٹر اوپر پھیلا لیا ہے یہ دیکھیں آپ اچھے طریقے سے اس طرح بلکل ایکول کر لیں اب ہم کیا کریں گے اوپر سے تقریباً تین سے چار میٹھ کور کر دیں گے اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گئی کہ آنچ آپ بلکل لو کر دیجے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیٹر ہے یہ ابھی بہت ہی گیلا گیلا ہے تو ابھی ہم اس کو دوسری طرف نہیں پلٹیں گے بلکہ ہم اس طریقے سے ہلکا ہلکا اس کو پین سے ہٹا لیں گے یعنی کہ ہم ہلکا ہلکا اس طریقے سے سیٹ کر لیں گے اب ہم کور کر دیں گے یہ تقریباً ہم نے پانچ سے چھے میٹھ اوپر سے کور کر کے پکا لیا ہے اب ہم کیا کریں گے پلٹ رکھیں گے اوپر اور اس کو پلٹ لیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارا اور بہت ہی امیزنگ سا کلر آ چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے اوپر ڈال دیں گے موزریلا چیز چیز نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ بغیر چیز کے بھی یہ املیٹ بنا سکتے ہیں یہ موزریلا چیز ہم نے ڈال دی ہے اب ہم اوپر سے ہر دنیا اور ہری مرچے بھی ڈال دیں گے اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو ہری مرچو یہ آپ سکیپ کر دیں اب ہم کور کر کے مزید دو میٹ پکا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے دو میٹ اچھے طریقے سے پکا لیا ہے جو چیز تھی ہماری ملٹ ہو چکی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پرفیکٹ ہمارا یہ اوملیٹ بن کر تیار ہو چکے ہیں اب میں آپ کو کٹنگ کر کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں جی بہت ہی مزیدار بہت ہی کم وقت میں ہمارا آلو والا اوملیٹ بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ بھی اس طریقے سے پرفیکٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے کو فالو کر کے بنائیں اپنے بچوں کو لینچ میں بنا کر دیں اور ہمیشہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیکھیں بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے جو بھی نئی ریسپی بنا ہوں سب سے پہلے آپ کو مل جائے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ